نمسکار ابھینندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکشت نائک میں میں ہوں سنجیف شریفاستف اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم کبیرہ کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ کبیرہ کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ جو کھر پھوکے آپ نہ چلے ہمارے ساتھ جی ہاں ایسے ہی ہیں ہمارے آج کے نائک کہاں ملتے ہیں آج کے زمانے میں ایسے لوگ جو گریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے بھاشن بازی سے آگے بڑھ سچ میں کچھ کر جائیں ان کا تیاغ بن جائے دنیا کے لیے ایک مثال کچھ ایسا ہی کیا تھا بھودان آندولن کے پتامہ ونوبا بھاوے نے جنہیں انتراشتری میڈیا نے بھی مانا مہاتمہ گاندھی کا سچا اترادھکاری اور جن کے دوارہ چلائے گیا بھودان آندولن بن گیا وشو کے لیے ایک بڑی مثال تو ہمارے آج کے نائک ہیں بھودان آندولن کے جنک ونوبا بھاوے بتاؤں گا میں آپ کو آج کی کیسے اپنے ترکوں سے انہوں نے پراست کیا ایک انگریز افسر کو وہ کیا صدھان تھے جن کی وجہ سے ونوبا بھاوے اپنی ماں کی انتیشتی تک میں شامل نہیں ہوئے کیا تھا بھودان آندولن اور کیسے بن گیا یہ دنیا کے سب سے بڑے مومنٹس آندولنوں میں سے ایک ہوں گی گئی اور پریڑنا دائیک اور روچک باتیں ہمارے نائک ونوبا بھاوے سے جڑی ہوئی کہیں جائے گا نہیں سنتے رہیے نائک میرے یعنی سنجیب شریف آسطف کے ساتھ ان گانوں کے ساتھ جو ہٹ تھے ہٹ رہیں گے نمسکار ابھینندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیب شریف آسطف اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج بھودان آندولن کے جنک ونوبا بھاوے کی ونوبا بھاوے کا جنم 11 ستمبر 1895 کو مہراشت کے کولابہ زلے کے گنگوڑ گاؤں میں ہوا تھا ان کا اصلی نام تھا ونائک نرحری بھاوے پتا کا نام تھا نرحری شمبوراو اور ماں رکمنی دیوی تھی ونوبا بھاوے کے پتا نرحری اس سمیں بڑوڈا میں جانی مانی کپڑا مل بکنگم ٹیکسٹائل مل میں رنگائی ویبھاگ میں ٹیکنیشن تھے یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ دیش میں پہلی بار خادی کے قیمتی کپڑے بنانے اور من پسند رنگوں میں رنگنے کی تکنیق کے استعمال کا شری ونوبا بھاوے جی کے پتا شری نرحری بھاوے کو ہی دیا جاتا ہے ونوبا بھاوے کے آدرش تھے ان کے پتا جی نرحری بھاوے کیونکہ ان کے گن ان کا آچرن کچھ ایسا تھا کہ بچپن سے ہی اس کی امیٹ شاپ ونوبا بھاوے کے من میں تھی جاتی سے برہمن ہونے کے باوجود ونوبا بھاوے کے پتا جی چھوہ چھوٹ اور ساماجک برائیوں کے گھور ویروہ دی تھے اپنے پاریوارک مندر میں وہ خاص افسروں پر حریجنوں کو پوجا کرنی کی چھوٹ دیتے تھے اور ایک مسلمان ان کے مندر میں بھجن گایا کرتا تھا گھر کے سنسکار بھی کچھ ایسے تھے کہ ایک بار جب ننے ونوبا نے گڑ چُرائیا تو دادی نے بیٹے سے یعنی ونوبا بھاوے کے پتا جی سے شکایت کی دادی کو امید تھی کہ آج تو بچے کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی لیکن ان کے پتا جی نے کہا کہ ارے بچہ بھی تو گھر کا ہی صدس سے ہے ہر چیز پر اس کا بھی ادھیکار ہے تو اس میں چوری جیسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہاں لیکن انہوں نے بچے کو بھلایا اور کہا کہ کھانے کی کوئی چیز کو ہاتھ لگاؤ اس سے پہلے ہاتھ ضرور دھولیا کرنا تو پتا کی ایسی سرلتہ ان کے گنوں نے ان کے سو بھاو اور آچرن نے ونوبا بھاوے کے من پر بڑی گہری چھاپ بچپن سے ہی چھوڑی نمسکار ابھی نندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکشت نایق میں میں ہوں سنجیف شروہستف آپ سن رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہم آج بھودان آندولن کے جنک اور مہاتمہ گاندھی کے سچے اترہ ادھکاری کے روپ میں دیکھے جانے والے ونوبا بھاوے جی کی تو کیسے ایک بار اپنی تارکک شکتی سے اپنے لوجک سے بولتی بند کر دی ونوبا بھاوے نے ایک انگریز ادھکاری کی قصہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی کتائیں پڑھنے کا بہت شوق تھا ونوبا بھاوے کو کورس کی کتاؤں کے علاوہ دوسری پستگیں پڑھنے وہ سینٹرل لائبریری چلے جائے کرتے تھے ایک دن لائبریری میں اس قدر گرمی تھی کہ پسینے سے تنگ آ کر ونوبا نے اپنا کڑتا اتار کر بغل میں رکھ دیا اب لائبریرین نے جب یہ دیکھا تو بڑے تلخ انداز سے ونوبا جی سے پوچھا کہ بھائی سارجنک جگہوں پر کپڑے پہننے کی ایک تمیز ہوتی ہے ایک ڈھنگ ہوتا ہے لیکن ششتہ چار کو سمجھنے کے لیے بودھی ہونا بھی آوشک ہے ونوبا اس تنز کو تاڑ گئے اور بہت شاند بھاو سے بولے کہ بھگوان نے بودھی دینے کے ماملے میں ان پر کافی ادارتہ دکھائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کپڑے کس طرح سے پہنے جانے ہیں اب تو لائبریرین کو اور گصہ آ گیا اور وہ مکھ لائبریرین کے پاس جو ایک انگریز ادھیکاری تھا پہنچ گیا شکایت لے کر مکھی لائبریرین بھی بڑے ناراض ہوئے انہوں نے ونوبا کو حاضر ہونے کے آدیش دیا ونوبا نڈر انداز میں کرتا کندھے پر ڈال کر ان کے آفیس پہنچ گئے انگریز لائبریرین نے اب ونوبا سے پوچھا کہ کیا وہ سوشل بیہیوئر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ششتہ چار کی کچھ سمجھ ہے ونوبا جی نے بڑی سرلتہ سے کہا کہ صاحب ششتہ چار کا پہلا نیم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا اور آپ سویم بیٹھے ہیں تو پہلے تو اسے بیٹھنے کے لئے پوچھئے انگریز افسر نے اپنا گصہ ضبط کیا اور ونوبا کو بیٹھنے کے لئے کہا اب اس سے پوچھا کہ یہ کندھے پر کڑتہ ڈال کر کیوں گھوم رہے ہو ونوبا بھاوے نے پھر بڑے شانت بھاو سے ایسا جواب دیا کہ انگریز ادھکاری کا مو بند ہو گیا ونوبا جی نے کہا ونوبا کی ہر دیش میں واتاورن اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں ہمارا دیش آپ کی دیش کی طرح تھنڈا نہیں ہے یہاں بارہ مہینے سوٹ بوٹ پہن کر نہیں رہ سکتے یہاں کتنی گرمی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کم کپڑے پہننا سوویدھا جنگ بھی ہے اور سواست کے لئے بھی لاپ دائک ونوبا کا یہ ترک سن کر انگریز ادھکاری تھوڑی دیڑ تو چپ رہا پھر اس نے اپنے ادھینست لائبریرین سے کہا کہ یہ نوجوان نہ صرف سمجھدار ہے نیڈر بھی ہے بے خوف بھی ہے اس پہ کوئی فائن نہ لگانا جانے دو اس لڑکے کو نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریفاستب اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج بھودان آندولن کے جنک ونوبا بھاوے جی کی تو کیسے گھر سے انٹر کی پریقشہ دینے نکلے ونوبا بھاوے بمبائی کی جگے پہنچ گئے کاشی اور بن گئے ایک سنیاسی بات 1916 کی ہے پریقشائیں سرپڑ تھیں لیکن ونوبا کا من جیون کے سچے ارث کو ڈھونڈنے چنتن منن میں لگا ہوا تھا وہ بھگوان کو جاننا چاہتے تھے ایشور کو ڈھونڈنا چاہتے تھے مارچ 1916 میں ونوبا اپنے دوستوں کے ساتھ انٹر کی پریقشہ دینے بمبائی کیلئے روانہ ہوئے ریل میں بیٹھے سفر شروع ہوا لیکن رستے میں ہی انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا سورت ریلوے سٹیشن پر جب ریل گاڑی رکی تو ونوبا اور ان کے دو دوست شنکر راو اور بیڈے کر چھاتر دل سے الگ ہوئے اور بنارس والی ٹرین میں جا بیٹھے پتا کو انہوں نے سورت ریلوے سٹیشن سے یہ خط لکھ پوشٹ کر دیا کہ میں بمبائی نہیں جا رہا ہے کوئی انیتک کام نہیں کروں گا بنارس میں تینوں دوستوں نے سنیاسی کی طرح جیون شروع کیا دھرم اور بھگوان کی تلاش میں نکل گئے دان بھیک مانگ کر اپنا جیون یاپن چلانے لگے کبھی کچھ ملا تو کھا لیا کبھی بھوکے پہٹی سو گئے اچھے محول اور کھاتے پیتے گھر میں پلے ان کے دوست شنکر پریشان ہو کر تھوڑے ہی دنوں میں واپس گھر بھاگ گئے دوسرے مطر بیڑے کر ایک بیماری کا شکار ہو گئے اور ان کی مرتی ہو گئے بنارس کے پنڈوں کو دینے کے لیے وینوبہ بھاوے کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے مطر کی انتیم کریائیں سویم ہی پوری کی اس سے پنڈے نراز ہو گئے ان سے کل ملا کر اب تک وینوبہ بھاوے کی بھگوان کی خوچ سماپت ہو چکی تھی ان کا مو بھنگ ہو چکا تھا دوستی دشمنی گریبی دھڑتا جیون مرتیو سب کا ستی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا انہوں نے فیصلہ کیا بنارس چھوڑنے کا اور اپنے جیون میں بھوک گریبی سے لڑ رہے لوگوں کو ہی اپنا بھگوان ماننا انہوں نے تیہ کیا حد تو یہ ہو گئی کہ اپنی ماں کے دہا سنسکار میں بھی وہ صرف اس لیے سمیلت نہیں ہوئے کیونکہ ان کا کرمکانڈ برہمنوں کے ہاتھوں کیا جا رہا تھا جن سے وینوبہ بھاوے بہت ناراست تھے دھیرے دھیرے وینوبہ بھاوے نے دنیا کے سبھی کرمکانڈوں اور ہپوکرسی سے جیسے مو موڑ لیا اور اپنی ایک الگ رہا پکڑ لی نمسکار عوینندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شروعہ ستف آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج بھودان آندولن کے جنک اور مہاتمہ گاندھی کے سچے اترادکاری کے روپ میں جانے جانے والے وینوبہ بھاوے جی کی تو کیسے اپنی پہلی ہی ملاقات میں وینوبہ بھاوے اور مہاتمہ گاندھی ہو گئے ایک دوسرے کے مرید پرشنسک ہوا یہ کہ گاندھی جی سے پہلی ملاقات وینوبہ بھاوے کی ہوئی 7 جون 1916 جب پہلی مردبہ وینوبہ بھاوے سابرمتی آشرم پہنچے اور ملے گاندھی جی سے تو دیکھتے کیا ہیں کہ جس مہاتمہ کی انہوں نے اتنی باتیں سنی ہیں وہ زمین پر بیٹھ کے سبزیاں چھیل رہے ہیں سبزیاں کاٹ رہے ہیں گاندھی جی کا یہ روپ دیکھ کر اس نائک کا یہ روپ دیکھ کر جس کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی تھی وینوبہ بھاوے گدگد ہو گئے اتنا سہج اور سادھارن روپ ہوگا مہاتمہ کا ایسا انہوں نے سوچا نہیں تھا سویم مہاتمہ گاندھی جی بھی وینوبہ بھاوے سے مل کر ان سے بہت پربھاویت ہوئے ان کی بہت انہوں نے پرشنسہ کری گاندھی جی نے کہا کہ یہاں پر یعنی سابرمتی آشرم میں زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ ہم سے کچھ گرہن کرنے آتے ہیں کچھ سیکھنے آتے ہیں کچھ لینے آتے ہیں لیکن وینوبہ بھاوے ایک ایسی شکسیت ہے جو ہمیں کچھ دینے آئے ہیں یہاں پر کچھ سکھانے آئے ہیں مانا جاتا ہے کہ وینوبہ کا نام بھی وینائک سے جو وینوبہ ہوا وہ بھی مہتما گاندھی جی نے ہی رکھا تھا گاندھی جی سے ہی وینوبہ بھاوے نے نیڈر ہونا بھی سیکھا اور ساتھ ہی سیکھا صحیح بات کے لیے آواز اٹھانا تو جو انسان یعنی مہتما گاندھی اس سمیں دنیا کے نیم قائدے بدلوا رہے تھے انہی کا ایک نیم وینوبہ بھاوے جی نے کیسے بدلوایا وہ بھی ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے سابرمتی آشرم میں روز صبح کی پراتھنا ہوتی تھی جس میں سب کی اٹینڈنس کمپلسری ہوتی تھی اور وہاں بقاعدہ گنتی ہوتی تھی کون آیا کون نہیں آیا گنتی کرنے کے لیے بھی ایک ویکتی تیہ ہوتا تھا ایک بار جب یہ گنتی ہوئی اور جو ویکتی گنتی کرتا تھا اس نے بتایا کتنے لوگ تھے تو وینوبہ بھاوے نے کہا نہیں یہ تو صحیح گنتی نہیں ہے سب لوگ پریزنٹ تھے سب اوپستھت تھے گاندھی جی نے ان دونوں کی باتیں سنی اور کہا وینوبہ تو غلط نہیں ہو سکتے وہیں گھوشنا کی مہاتما گاندھی نے کہ اگلے دن سے پراتھنا صبح میں گنتی نہیں ہوگی جسے آنا ہوگا اپنی مرضی سے آئے گا تو جناب یہ حوصلہ تھا اس نائک کا وینوبہ بھاوے کا کہ راشت پتہ کے سامنے اپنی آواز بلند کر سابرمتی آشرم کا ہی ایک کانون انہوں نے بدلوا دیا نمسکار ابھی نندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریفاستف آپ سن رہے 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج بھودان آندولن کے جنک وینوبہ بھاوے جی کی تو کون سی تھی وہ مہیم کون سا تھا وہ آندولن جو دھیرے دھیرے بن گیا دنیا کے سب سے بڑے آندولنوں میں سے ایک جب بھارت سوطنتر ہوا تھا تو یہاں کے گاؤں آج جیسی ستی میں نہیں تھے تب پورے گاؤں کی زمین کا مالک ہوتا تھا زمیندار اور وہاں رہنے والے زہادر دوسرے لوگ کسان مزدور اتیادی ہوتے تھے اس پر آشرت اس کے مزدور ہوتے تھے زمیندار کے زہادر یہ لوگ چھوٹی جاتیوں سے ہوتے تھے حالانکہ کئی بار اونچی جاتیوں کے لوگوں کی حیثیت بھی زمیندار کے آگے کچھ نہیں کے برابر ہوتی بھودان آندولن کا شریگنیش 18 اپریل 1951 میں ہوا جب ہیدر آباد سے 34 میل بیدل چلتے ہوئے تیلنگانہ کے پوچم پلی گاؤں میں پہنچے وینوبا بھاوے یہاں پہنچ کر انہوں نے ہریجن سماج کی سمسیوں کو سنا زمین کے لیے ہریجن کی اچھا کو دیکھتے ہوئے وینوبا جی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کتنی زمین چاہیے اتر ملا 80 اکڑ وینوبا جی نے زور سے بھیڑ کے سامنے پوچھا کہ کی کیا کوئی ایسا ویکتی کوئی ایسا داتا جو ان لوگ کی مانگ پوری کر دے سیوک سے اس سبح میں وی آر ریڈی نام کے ایک بڑے زمین دار بھی موجود تھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ میں 80 کی جگہ 100 اکڑ زمین دان میں دیتا ہوں وینوبا جی کو احساس ہوا کی شاید بھگوان نے انہیں اسی کام کے لئے چُنا ہے بس اس کے بعد گاؤں گاؤں جا کر راج راج جا کر پیدل گھوم گھوم ضرورت منوں کے لئے زمین وینوبا جی دان میں مانگ لگے صرف تلنگانہ زلے میں ماتر 51 دنوں میں انہیں 12,000 اکڑ زمین دان میں ملی اس سے انہیں اور پریڑنا ملی اور انہیں تب ہی پرند لیا کہ جب تک ان کے شریر میں طاقت رہے گی وہ پورے دیش میں گھوم گھوم کر بھومی ہینوں کے لئے زمین مانگ رہیں گے اپنے اس نیک کام کی وجہ سے ہی انہ کا نام پڑ گیا سنت وینوبا بھاوے بیہار اتر پردیش آسم آندر پردیش اڈیسا کیرل تمیل نادو پنجاب ڈلی آدھی لگ بھگ سبھی راجیوں کی انہوں نے پیدل یاترہ کی 1978 تک اس بھودان آندولن کے چلتے 42 لاک اکڑ سے بھی زیادہ زمین اور قریب 7000 گاؤں انہیں مل چکے تھے جنہیں چار لاک پریواروں کو باٹا گیا کمال کی بات یہ تھی کہ اس میں سے ایک انج بھی زمین زور زبردستی سے نہیں لی گئی تھی بلکہ زمین داروں نے اپنی مرضی سے وینوبا بھاوے کے آوان پر دیش اور دیش واسیوں کے لیے یہ زمین دان کی تھی نمسکار عبینندن آداب سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر ہماری خاص پیش کش نائک میں ہوں سنجیف شرواست آپ سن رہے 92.7 بیگ ایف ایف بات کر رہے ہم آج بھودان آندولن کے جنک مہاتما گاندھی کے سچے اترادھکاری کی طرح وشو بھر میں دیکھے جانے والے وینوبا بھاوی جی اُس زمانے میں بھی ایک لنگویسٹ کی طرح سے وینوبا بھاوی جی کی پہچان تھی سنسکرط سے لے کر فرنچ تک 20 بھاش تھی اچھی طرح سے پڑھ لکھ سکتے تھے 20 بھاش سنسکرط انہوں نے اس لیے پڑھی کہ ماں یہ پتا کی سیکھ تھی پتا جی کا کہنا تھا کہ دنیا میں جو سب سے اچھا ساہت جو آدھونک ویجیان کی باتیں آدھونک زمانے میں جو کرانتیاں ہوئی ہیں تو فرنچ اور انگریزی بھاش کو سمجھ بہت ضروری ہے لیکن ہندی بھاش کے پرتی ان کے من میں بچپن سے ہی وشیش لگاو تھا ان کا ماننا تھا کہ دیو ناغری لپی کو راشتری لپی کی طرح سوکرطی ملے اس پر راشتری مہر لگے لیکن یہ بات آگے رکھتے ہوئے بھی ان کا اٹیٹیوڈ اور اپروچ لچیلی تھی وہ چاہتے نہیں تھے کہ بھاش جیسے مددے پر دیش چاہوں کہ دیو ناغری بھی چلے اب بات کرتے ہیں ان کے پاکھنڈ ویروت سو بھاو کی بہت ہٹی تھے اس مددے پر کم سے کم ماں کی انتیشتی میں تو وہ گئے نہیں ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ برہمنوں دوارہ ہو رہے کارن کارن کو وہ روک نہیں پائے تھے بھاوے کی شخصیت بھی پوری طرح سے نکھڑ چکی تھی وہ بھی دیش میں ایک سنت کی طرح دیکھے جانے والے تھے انہوں نے کہا کہ جو شریر مٹی سے بنا ہے اور جسے مٹی میں ملنا ہے اس میں کوئی کرم کانڈ کی آوش شکتہ نہیں ہے پتا جی کے شریر کو جانتے ہیں دیش کے نائکوں کے بارے میں آئیے 92.7 Big FM کے Facebook پیج پر ہمارے Twitter handle پر آپ کے لئے خاص پرتیوگیتہ contest کا بھی آیوجن کیا جا رہا ہے اس میں حصہ لیجے نائکوں کے بارے میں پوچھے گئے پرشنوں کا اتر دیجے اور ساتھی جیتیے کچھ نام بھی کل شام آٹھ بجے پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے سامنے ایک نائک کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے سنجیف شریف واسطف کو دیجے انواتی نمسکار شب راتری good night شب care take care everyone